کم بدبخت تو اگر ہوتا معاملہ تو ہوتا یہ محمد کے آنے کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حقیقت نظر نہیں آئی تو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کہ اگر کچھ ہندیرہ ہو کچھ روشنی ہو آدمی ٹھوکر کھا جائے چلیے بھائی کچھ ہندیرہ بھی تھا جھٹ پٹا تھا پوری روشنی نہیں تھی نصف النعار پر سورج چمک رہا ہو اور آپ ٹھوکر کھائیں تو پھر قصور کس کا ہے ہوتا آپ کا ہے اس اعتبار سے اب بیست محمدی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے اپنے آپ کو محروم رکھا وہ عشقہ ہے جس نے جھٹلایا ہے اور مو پھر لیا ہے اور ہم بچا دیں گے یا بچا دیے جائے گا اس سے جو بہت ہی متقی ہے اس آیت کے بارے میں تقریباً کنسنسس ہے کہ یہاں مراد حضرت ابو بکر ہے وہ تینوں صفات بتمام و کمال جس میں تھے وہ ابو بکر تھے یہی وجہ ہے کہ تصدیق بالحسنہ میں ایک لحظہ نہیں لگا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کی دعوت رکھی اس نے ضرور کچھ نہ کچھ توقف کیا سوچا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا توقف ہوں کی اور ان کی انشخصیت میں وہی چیزیں موجود تھیں غریبوں کے اوپر شفقت تھی نیکی کی اور بنیادی طور پر وہ مواحد تھے انہوں نے کبھی متفرستی اختیار نہیں کی زندگی میں تو وہ صلاحیت جو ہے تقوی بھی تھا اعتاہ بھی تھا خرچ کرنے کی صلاحیت تھی انہوں نے خرید خرید کر جو ہے غلام جتنے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے غلام اور کنیزیں اور جن کے اوپر سخت جو ہے پرسیکیوشن ہو رہی تھی ٹورچر ہو رہا تھا ان کے آقاؤں کی طرف سے مو مانگے نام دے کر ان کے آقاؤں کو انہیں خریدا ہے اور آگات کیا ہے فَأَمَّا مَنْ عَتَاهُ وَاتَّقَاهُ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا یہ تینوں عصاہ بتمام و کمال ابو بکر میں ابو بکر صدیق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خواتین میں الصدیق الصدیقت القبرہ حضرت خضیت القبرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ بَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَلَّذِي يُعْتِي مَالَهُ يَتَذَكَّاهُ جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لئے وہ مال کیوں دے رہا کیوں خرچ کر رہا ہے کیوں ملال کو اس نے خریدا ہے باپ نے کہا ابو قحفہ نے وہ تو امان نہیں رائے تھے اس وقت تک وہ تو فتح مکہ کے بعد امان لائے وہ کافر رہے ہیں ایک پوری عصے کے دوران مشرک رہے ہیں تو باپ نے یہ کہا کہ ابو بکر تمہیں اگر کوئی خریدنا ہی تھا غلام اور کسی کو آزاد کرنا تھا تو کوئی دیکھتے اچھا غلام دیکھتے اسے کچھ اور چاہیے اسے کوئی یعنی جو اس شخص کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا وہ اس کا مولا رہتا تھا پھر بھی وہ ایک درجے میں اس کے تابع ہوتا تھا اس کی بات سنتا تھا اس کا مہمائیت ہی ہوتا تھا اخلاقی طور میں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رقم خرچ کی ہے اور آپ کو خرید کے آزاد کر دیا ہے تو اب آپ بیدام جو ہے غلام تو ہو گئے نا اس کے لیکن یہ کہ وہ غلامی نہیں ہے مولا کہلاتے تھے وہ جیسے کہ حضرت زہد ابن حارسہ بھی مولا تھے حضور کے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے صوبان رضی اللہ تعالی وہ بھی مولا تھے حضور کے مولا اس معنی میں تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا کس کو تم نے خریدا اور اتنی بڑی رقم لے نہیں جو مانگا امیہ ابن خلف نے وہ بھی حرام رہ گیا ٹھیک ہے دو اس لیے انہوں نے تو ابو بکر کو چھڑانا ہے اس پرسیکیوشن سے اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا اس پر کوئی احسان ہو جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو نہیں صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی نزا جوئی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے اور وہ انقریب راضی ہو جائے گا یہ انقریب راضی ہو جائے گا کون اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر بھی راضی ہو جائے گا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ جیسے ہم ختموں میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ اللہ تعالی بھی راضی ہو جائے ان سے اور اللہ ان کو راضی بھی کر دے ان کو بھی اتنا عجل و ثواب دے وَلَسَوْفَ يَرْضَوْا اور میرے نظی کی ہاں مراد حضرت ابو بکر ہیں اس کا میں ثبوت آپ کو اگلی صورت میں دوں گا اب دیکھئے پہلی صورت میں آیا تھا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا آٹھ آیتیں تھیں وہ تھیں قسموں پر مشتمل لیکن اصل مضمون کیا تھا نفس انسانی میں نیکی اور بدی کا شعور بدیت کر دیا ہم نے اب جس نے اس کو بنا لیا سوار لیا وہ کامیاب جس نے اس کو دبا دیا مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام اگلی صورت میں آگے راستہ بتا دیا سوار نے کا راستہ کیا ہے اعتاہ تقوہ تصدیق بالحسنہ ان عادتوں کو کلٹیویٹ کرو اپنے اندر تو یہ راستہ جو ہے تمہارا جائے گا صدقیت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی نظا کی طرف اس کے برقص و صاف بخل استغناء پروائی نہیں کیا خیر کیا شر کوئی پروائی نہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے اپنی اشتہا جو ہے اس کو پوسکے اشاوت کو پورا کرنا ہے حرام سے حلال سے اسے کوئی بحث نہیں اور یہ کہ بات سچی آئی اچھی آئی اور دل نے گواہی جا دی پھر بھی اس کو رد کر دیا تو وہ دوسری منزل پہ نکل جاؤ گئی اب یہ جو پہلی منزل تھی اس کا نقطہ روج کون ہیں ایک تو ابو بکر آگئے اس میں اور ان سے منتر عطمہ کس کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج انسانیت اب جو دو صورتیں آ رہی ہیں ان کا سارا تعلق کلیتا محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے یہ صورت النبی کے اعتبار سے بھی بعض اعتبار سے جو صوفیانہ اس میں مسائل آئے ہیں اور عام طور پر ہمارے مفسرین ایسے مفسرین خصوصا جنید دور کے مجھے ریشنل اس قسم کے لوگ وہ تو اس مطالب کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہیں ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں کیونکہ ان کا ذوق جو ہے وہ ذوق بھی اندر ہے موجود ان کے اسلام کے اور دین کے باطنی حقائق قرآن کے باطنی حقائق کا تو میں اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا صورت الدہا کا جو اس کا جو شانی نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گیا تو نے جبریل نہیں آیا اور آپ کے اوپر ایک شریع قسم کی جو ہے وہ پریشانی تاری ہو گئی کچھ لوگوں نے بھی تانہ دینا شروع کر دیا کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا وسط کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی مطمئن کئی راتوں تک آپ جات کو اٹھے نہیں تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے کوسات کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کوئی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور زیزہ اور طرح تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے میں رج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں برمنایت اب بشری اس درجے حضور کے اوپر یہ شاہد گدر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراضت نہیں ہو گئی کہ مجھ سے کوئی نہیں ہوگی یہ سبب کیا ہوا ہے یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیت کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان پر دو طرح کی کیفیت تاریخ ہوتی رہتی ہیں جیسے میں نے پہرے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹرو ورٹس ہوتے ہیں کچھ بنیادی طور پر ایکسٹرو ورٹس ہوتے ہیں ایکسٹرو ورٹس کھیل کود باگ دور لوگوں سے ملنا جنہ گفتگو ہے اسے دھکا جے دیا اسے مضاق کر لیا اسی میں وہ خوش رہتے ہیں بڑے بگر رہتے ہیں تنہائی انہیں کانٹ کھانے کو دورتی ہے اور ایک ایک ایکسٹرو ورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کوئی نہیں ہوتا اپنے تنہائی میں کئی بیٹھے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے تو یہ دو مزاد ہیں اللہ نے بنائی ہیں اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے ایک طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں طبیعت میں بندشت ہی ہوتی ہے کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراسہ ہو جاتا ہے پھر ہسنے بولنے کو جی چاہتا ہے تو یہ جو یہ قیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بست کبھی طبیعت میں انشراہ ہے انبسات ہے طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا روشن رخ بھی ہوتا ہے اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے اور ایک وقت میں آتا ہے طبیعت میں بندشتی لگ گئی ہے جیسے اندر کوئی کوئی پکڑ لیا کسی نے اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر انقباز محسوس کر گئی ہے اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے ناؤمید سا ہوتا ہے پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پہلو زیادہ نظر آنے لگتا ہے تو یہ قبض اور بست کی کیفیات ہیں جب کبھی قبض کی کیفیت ہو قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظلی میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس اس صورت کا پڑھنا تریاق ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباز اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس میں اب لکارہ فرما رہا ہے وَضْضُحَا قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی وَلْلَيْلِزَا سَجَا اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے سجا کہ دونوں مانی سکون اب دیکھئے ان دونوں کو کیوں لائے اس لیے کہ صبح ہے حرکت ہے برکت ہے چلنا ہے دوڑنا ہے ہر شخص جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے رات کو سکون ہو گیا کاری کی چھا گئی اور شور حفظ نامہ ختم ہو گیا لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہیں انسان کے لئے یہاں کا نظام چلانے کے لئے اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا تو رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے نفس انسانی کے لئے کبھی کبھی قبض کا وقفہ